اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم پانی کے پینے کے حوالے سے ہمارے پاس آحادیث مختلف طرح کی موجود ہیں کہ ان میں سے بعض آحادیث ایسی ہیں جو کہ گرم پانی پینے کی تشویق دلاتی ہیں اور بعض آحادیث ایسی ہیں جو کہ گرم پانی کے پینے سے روکتی ہیں نظرہ کہ ہمارے پاس دو مختلف قسم کی روایت موجود ہیں اور دونوں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ آپ نے ارشا فرمایا کہ گرم پانی کا استعمال نہ کرو اور آپ نے اسے منع فرمایا جبکہ دوسری روایت میں آپ نے ارشا فرمایا کہ گرم پانی کا استعمال کرو اس لئے کہ اس کو پینا تمہارے لئے نفع بخش ہے اور اس میں کسی قسم کا ذرر اور نقصان موجود نہیں ہے البتہ دونوں روایت کو مرے ایک مقام پر جمع کرے تو نتیجہ یوں حاصل گیا جا سکتا ہے کہ جو پانی جس سے آپ نے گرم پانی سے منع فرمایا اس امراض وہ پانی ہے جو درجہ حرارت کی انتہا کو پہنچ جائے اور اسی گرمی کی حالت میں باقی رہے اور اس پانی کو اسی گرم حالت میں پیا جائے تو اسے آپ نے منع فرمایا ہے لیکن جہاں پہ آپ نے کہا گرم پانی پیو اس امراض وہ پانی کی جس کو اُبار لیا گیا ہو اور اُبار لینے کے بعد جب اس کو ٹھنڈا کر لیا جائے تو معمول کے درجہ حرارت پہ آجا اور وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے اس کے استعمال کرنے کے بارے میں آپ نے اشار فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اور خود صادق آل محمد علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ جب بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے تھے تو ہمیشہ میٹھی چیز سے افطار کرتے تھے اگر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہوتی تو آپ خجور سے افطار فرماتے اگر یہ بھی موجود نہ ہوتی تو آپ گرم پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے اور آپ یہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ یہ میتہ اور جگر کو صاف کرتا ہے مو کو پاکیزہ بناتا ہے انسان کی اس سے دارے مضبوط ہوتی ہیں یہ اس کی نظر کو تیز کرتا ہے اس کے گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے خون کے درجہ حرارت کو معمول پر لاتا ہے اس کے بلگم کو دور کرتا ہے میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور جنون کو ختم کرتا ہے یعنی جو پانی اُبال لیا گیا ہو اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے اگر استعمال کر رہے تو اس کے یہ فوائد رسول اکرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں دعا خالق دعا عالم سے کہ ہم ہر قسم کی عماری سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی